بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیراعلا محسن نکمی نے محکمہ صحت کے ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کا افتتا کر دیا محسن نکمی نے ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کے سٹوڈیوز اور مختلف شعبوں کا معاینہ کیا محسن نکمی نے ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کے لیے پیغام ریکارڈ کر آیا ایف ایم ریڈیو صحت زندگی کا اجراء قابل تحسین ہے یہ کہنا تھا وزیراعلا پنجاب محسن نکمی کا مزید کہا کہ ایف ایم ریڈیو سے عوام کو امراض سے بچاؤ اور علاج کے لیے آگاہی بھی دی جا سکے گی ماہرین کو ایف ایم ریڈیو صحت زندگی پر مدو کیا جائے گا اور ایف ایم صحت زندگی شبہ صحت میں مفید پروجیکٹ ثابت ہوگا وزیراعلا پنجاب کا اس حوالے سے یہ کہنا تھا پہلے آپ کا پرائمری ہیلڈ دپارٹمنٹ جنہوں نے یہ پروجیکٹ کیا ہے آپ کی منسٹر اور سیکرٹری دونوں دونوں مبارک بات کے مستق ہیں یہ پروجیکٹ لوگوں کے لیے بہت مفید رہے گا ریڈیو انڈسٹری ضرور ڈائی ڈاؤن ہوئی ہے لیکن ایف ایم ابھی بھی لوگ سنتے ہیں اور گاڑی میں یہ بڑا زیادہ یوز ہوتا ہے صرف اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ جتنا اس کو انٹریکٹیو بنائیں گے جتنا لوگوں کے ساتھ آپ اس کو ڈاکٹرز کو بلائیں گے اور مجھے یہ بھی امید ہے بکاوز پنجاب گورنمنٹ کے پاس تمام اچھے پروفیسرز موجود ہیں تو اگر پروفیسر ایک دفعہ مہینے میں بھی آ کے یہاں پہ ایک گھنٹہ بھی دینا شروع ہو گئے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی سکن کا ڈاکٹر ہے وہ آ رہا ہے ایک گھنٹے کے لیے لوگوں کے کالز کا جواب دے رہے ہیں جو لاہور کے ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں اگر کوئی اورتھوپیڈک ہے وہ آ رہا ہے کوئی ڈائٹ والا ڈاکٹر آ رہا ہے تو لوگ میں یقین سے آپ بتا سکتا ہوں کہ لوگ ضرور آپ لوگوں کے ساتھ لنک اپ ہوں گے اور پلس دوسرا میسج جو اس سے دیا جا سکتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بہت ساری کیمپینز ہوتی ہیں جو اپنا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ اس ریڈیو کے ذریعے بڑے آرام سے دے سکتے ہیں تیسرا جس طرح علی جان صاحب نے اس پر محنت کی ہے اور سارا کچھ کیا ہے بڑا چھوٹے سے وسائل میں یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کو پورے پنجاب میں جب آپ ایکسپینڈ کریں گے اور سارا کچھ کریں گے جس کا آپ کو فیڈ بیک بہت اچھا آئے گا تو یہ ٹھیک بات ہے کہ جی یہ کوئی ریڈیو والی بات کے اترا نہیں ہے لیکن ایف ایم ضرور آپ کر سکتے ہیں اور فوکس رکھیں اپنے آپ کو لیفٹ رائٹ نہ کریں ہیلتھ کے اوپر اگر آپ فوکس رکھیں گے اگر آپ کو کوئی کہے آکے کہ جی اب گانے بھی لگا دیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ ہیلتھ پر فوکس رکھیں جس نے بھی ہیلتھ کے اوپر لیٹڈ چیزیں ہیں اور لوگ بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں اگر آپ نے اچھے ڈاکٹر لائک خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کے ایف ایم لگائیں گے بالکل ہے ابھی تو ہم نے خالی ہسپلز کو ری ویم کی ہے لیکن ابھی ایک تو ری ویم پنگ مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی حکونی ہے پورے پنجاب میں جو ہسپلز ابھی پک نہیں ہوئے ان کی ری ویم پنگ کی ضرورت ہے پلس اس کے بعد میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ جو چیزیں جہاں پر مسنگ فسلٹیز ہیں ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا آنے والے وقتوں میں بہت ساری جگہوں پہ ہمیں پرائیوٹ سیکٹر کو انوالو کر کے اوٹیز بنانے پڑیں گے ایم آر ای سی ٹی سکینز کی مشین کرنے پہ اوریڈی اس پہ کام شروع ہو گیا لیکن اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا شعبہ صحت کے حوالے سے پنجاب گورمنٹ کا یہ احسن اقدام ہے اور علی رامے مارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے علی رامے ایف ایم سہت زندگی کا باقاعدہ طور پر لانچنگ ہو چکی ہے کیا ڈیٹیلز ہیں اس سوالے سے اور اس کی ورکنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا اپ ڈیٹ کیجئے گا جبکہ وزیلیلہ پنجاب نے برد اور پر میکمہ پریمری اور اسکینری ہیلتھ کیئر ڈیپارٹمنٹ اس کے اندر جو ایک ریڈیو سہت زندگی کے نام سے بنایا گیا اس کا اطلاف وزیلیلہ پنجاب کی طرف سے کر دیا گیا یہ کافی دیر سے انیشیئیٹر جائے ہو چڑھ رہا تھا لیکن نگلان حکومت نے اس کو پایا تک میں تک جائے ہو جائے وزیلیلہ پنجاب نے ای فم ریڈیو صحیح زنگی کے سکونڈیو جب مختلف شعبوں کا معینہ بھی کیا اور انہوں نے اپنا ای فم ریڈیو کے اوپر جو صحیح زنگی کا جو ریڈیو شروع کیا گیا اس کے اوپر اپنا پیغام جو ہے وہ بھی ریکارڈ کروایا تو ای فم ریڈیو صحیح زنگی کا اجرا جو ہے وہ قاوے تذینے اس میں وزیل عورت پانجاب پیسہ کہنا تھا اور انہوں نے کہا کہ ای فم ریڈیو صحیح زنگی کے ذریعہ عوام کو امرار سے بچھاؤ اور علاج کے لئے اگاہی دی جا سکے گی اور میڈیکل کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو ایف ایم ریڈیو سہت زندگی پر مدعو کر دیکھ کی اطاعت جو ہے وہ بھی زیادہ اور جابتی رسل دیگی تاکہ وہ عوام کو صحیح کی حوالے سے اگاہی دیں اور ایف ایم صحیح زندگی شعبہ صحیح میں مفید پروجیکٹ جو ہے وہ ثابت ہوگا تو اس میں زندگی پنزاب میں یہ بھی کیا کہ ریڈیو انڈسٹری کے نیچے ظہور آئی ہے لیکن ایف ایم ریڈیو آج بھی سنا جاتا ہے تو ایف ایم ریڈیو سے زندگی کے نشریات مہور میں تقریب پاس پچاس کلومیٹر کے دائرہ کار بھی سنا جائے گی جس میں صحیح کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا علی رامے بہت شکریہ آپ نے اس حوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کیا مزار بی بی پاک دامن زائرین کی سہولت کے لیے ایم پریس روڈ سے نیا راستہ بنے گا ایم پریس روڈ سے مزار بی بی پاک دامن تک نئے راستے کی تعمیر کا کام تیز نگران وزیر ایالا پنجاب موسن نکوی کا رات گئے پروجیکٹ کا دورہ مزار بی بی پاک دامن کو ایم پریس روڈ سے منسلک کرنے والی سڑک کی تعمیر کا جائزہ لیا نئی سڑک کی تعمیر کے ساتھ گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے مقصود جگہ کا بھی معاینہ کیا ایم پریس روڈ سے مزار تک تعمیراتی سرگرمیوں کا بھی معاینہ کیا جبکہ راستے میں ہائل مارتوں کے سٹرکچرز کو اٹھانے کے کام کا بھی بزاتے خود معاینہ کیا وزیر ایالا پنجاب موسن نکوی کا باقاعدہ ماندہ سٹرکچرز کو جلد جلد ہٹانے کا حکم سٹرکچر ہٹانے کے ساتھ ساتھ سڑک کی تعمیر کے کام کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے یہ ہدایات جارے کی گئی ہیں وزیر ایالا پنجاب موسن نکوی کی جانب سے انہوں نے کہا کہ زائرین کی آسانی کے لیے گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے زیادہ گنجائش رکھی جائے سیکیٹری تعمیرات اور مواصلات کی منصوبے پر ہونے والی پیشرف بارے بھی وزیر ایالا پنجاب کو بریفنگ دی گئی آگے بڑھیں گے بات کریں گے شہر لاہور کی سیاسی سرگرمیوں پر ایمکی ایم کے وفت کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات ایمکی ایم وفت میں سربراہ خالد مقبول صدیقی مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل ہیں مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف آیاز صادق رانہ تنویر بھی ملاقات میں موجود ہیں جاتی عمرہ میں ایسن اقبال رانہ سناولہ اور رانہ مشہد احمد خان بھی ملاقات میں موجود ہیں ایمکی ایم کی سینئر قیادت جاتی عمرہ پہنچ چکی ہے اور ہمارے نمائندے راو دلشاد حسین نے ہمیں جوئن کیا ہے مزید ڈیٹیلز ان سے جان لیتے ہیں راو دلشاد بتائیے گا اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں سیاسی صورتحال کے پیش نظر کیا توقعات متوقع ہیں کیا فیصلے کیے جائیں گے ان میٹنگز میں مسلم لگنون اور ایمکی ایم کے قائدین کی ملاقات جو وہ شروع ہو چکی ہے مسلم لگنون کے قائد محمد نواز شیف اور ایمکی ایم کی قیادت کے درمیان اہم سیاسی امور پر بات چیز کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے پیس ٹائم کے ایمکی ایم وفرد کی قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کر رہے ہیں جبکہ مسلم لگنون کے صدر شباز شیف مریم نواز اور دیگر لیگ رانوما جن جو رانوما خواجہ آصف خواجہ سادر پیک ایسین اقبال اور دیگر جو رانوما جن میں سردار یاد صادق رانویر حسین بھی شامل ہے آپ کی طرح ہے کہ ایمکی ایم کا چار اکنی وفرد رانو مشود کے امرہ جاتی عمرہ پہنچنے پر جو وہ مسلم لگنون کے قائد محمد دواز شیف اور صدر شباز شیف نے پارٹی کامرہ ایم کی ایم کے افرد کا استقبال بھی کیا تاہم اب جو سب سے حال ہے ملاقات میں حکومت صاحبی کے حوالے سے مشاورت جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور آپ کی بتائیں کہ انتخابات سے قبل مسلم لگنون اور ایم کی ایم کے مابین انتخابی اتحاد بھی جو ہے وہ ہوا تھا جس پر خاص طور پر کراکشی کے حوالے سے تو اب انتخابات کا مرحلہ ختم ہوا وہ حکومت صاحبی کا مرحلہ جو ہے وہ اس وقت اس پر باتشیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے امید ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مسلم لگنون اور ایم کی ایم کے مابین جو ہے وہ جو حکومت صاحبی کا معاملہ ہے وہ بھی ٹیپ آئے گا اور جس سے ایم کی ایم اور مسلم لگنون کے جو رہنما ہیں وہ ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ میڈیا سے گفت کے دوران مزید لائے عمل کے حوالے سے بھی باتشیت کریں گے بہت شکریہ راو دلشادہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اور حکومتی اتحاد اور انتخابی لائے عمل کے حوالے سے باتشیت جاری ہے جیسے کہ راو دلشادہ میں بتا رہے تھے کہ اب حکومتی اقدامات کے حوالے سے باتشیت کے بعد ایک پریس کونفرنس بھی آج متوقع ہے فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ٹاؤن سپ کذافی سٹیڈیم فوڈ کورٹ میں انتیس پوائنٹس کے چیکنگ کورنین کی خلاف برزی اور ایک فوڈ پوائنٹ بند کر دیا گیا جبکہ تئیس پوڈ پوائنٹس کو نو لاکھ روپے جرمانے پانچ سکور نوٹس جاری کر دیا گیا مزید افصالات جانتے ہیں اس حوالے سے کلیم اختر سے کلیم آگاہ کیجئے سیفٹی ٹیموں کی جانب سے ٹاؤن شیپ اور کذافی سٹیڈیم فوڈ کورٹ میں انتیس کے قریب یونٹس کی سرپرائز چیکنگ کی گئی ہے اور اس چیکنگ کے نتیجے میں ناکس انظامات اور زائد المیاد اشیاء کی موجودگی پائے جانے پر ایک یونٹس کی بقاعدہ طور پر پروڈکشن کو بند کر دیا گیا ہے جبکہ تقریباً تیس کے قریب یونٹس میں ناکس انظامات پائے جانے پر نو لاکھ کے قریب باری جرمانے آئید کیے گئے ہیں جبکہ اس کے علاوہ متعدد کو اصلاحی نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ پنجاب فوڈ اٹھارٹی کی جانب سے جو سرپرائز چیکنگ کی گئی ہے اس کے اندر تقریباً سو کلو ناکس مٹھائیاں جبکہ اس کے علاوہ پچاس کلو ناکس چار سمیت دیگر خردونوش اشیاء جو ہیں وہ زائد المیاد ایک مند کے قریب پائے گی جسے موقع پر طلف کیا گیا جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن یونٹس کی پروڈکشن بند کی گئی ہے یا جنہیں بھاری جرمانے آئید کیے گئے ہیں وہاں پر خردونوش اشیاء کی جو مجودگی ہے وہ زائد المیاد پائے گی جبکہ اس کے علاوہ وہاں پر مجود جو ورکرز ہیں ان کا میڈیکل اور ضروری جو ریکوڈ ہے وہ بھی آدم مجود پائے گیا اور اس کے علاوہ زنگلودہ برطن، گندے فریزرز، کیرے مکوروں کی بھرمار پائے گی اور کاروائییں کرتے ہوئے بھاری جرمانے آئید کیے جائیں اگر ناکس صورتحال اصلاحی نوٹس دینے کے بوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو انہیں سیل کر دیا جائے جبکہ اس کے علاوہ اب جو فورسیفی ٹیم میں ہیں وہ فیلڈ کے اندر متحریک ہیں اور بقاعدہ طور پر اپنی کاروائیاں بے مولک کے مطابق جاری رکھے ہوئے ہیں کلی مختر آپ کا بہت شکریہ آئی جی پنجاب کی ڈاکھوں کا مقابلہ کرنے والے پولس جوانوں سے خصوصی گفتگو آئی جی پنجاب نے جوانوں سے آپریشن سے متعلق تفصیلات نہیں تجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے آئی جی پنجاب نے ڈاکھوں کے مقابل کرنے پر جوانوں کو خراجے تحسین پیش کیا اور شہید ہونے والے اہلکار شہریار کی جلات اور بہادری پر خصوصی طور پر خراجے تحسین بھی پیش کیا گیا آپریشن کی بہترین کمانڈ پر آر پیو اور ڈی پیو کو بھی خراجے تحسین پیش کیا گیا اور ڈاکھوں کا مقابلہ کرنے والی ٹیم کے لیے پانچ لاکھ روپے انعام اور تاریفی اثنات کا بھی اعلان کیا گیا آئی جی پنجاب کی شہید کے ورسہ کے لیے تمام مرات فوری دینے کی بھی خدایت سامنے آئی ہے آئی جی پنجاب کی ڈاکھوں کا مقابلہ کرنے پر پولیس جوانوں سے خصوصی طور پر گفتگو ہوئی آئی جی پنجاب نے جوانوں سے آپریشن سے متعلق تفصیلات بھی لی اور اس موقع پر آئی جی پنجاب عثمان انور نے ڈاکھوں کا مقابلہ کرنے پر جوانوں کو خراجے تحسین پیش کیا جبکہ شہید ہونے والے اہلکار شہریار کی جرات اور بہادری پر خصوصی طور پر خراجے تحسین پیش کیا آپریشن کی بہترین کمانڈ پر آر پی او اور ڈی پی اوز کو بھی خراجے تحسین پیش کیا گیا سورج اپنی آب و تاپ کے ساتھ سمک رہا ہے درجہ حرارت 18 ڈگری سنڈگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایک یو آئی 308 ہے مزید موسم کا احوال کومل اسلم بتائیں گی جی کومل شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو سورج میں کننے جو ہے وہ چاروں طرح بھی کھیڑنا شروع کر دی ہیں اور سورج کی چلی ملاتی کننوں سے لاہور کے موسم میں جہاں سردی کی شدت میں کمی محسوس کی جاری ہے وہیں موسم میں جو ہے وہ اچھی کیفیت کا بھی احساس ہو رہا ہے وہی اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور میں ائر کوالیٹی انڈیکس کے حوالے سے تو ایک ہے کہ مجموع شرعہ اس وقت 308 کے ساتھ لاہور اور لودہ ترین شہروں کی فیرس میں پوری دنیا میں جو ہے وہ پہلے نمبر پر ریکورڈ کیا جا رہا ہے کہ لاہور کے مختلف علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ لودہ ترین علاقہ فیس ایڈ ڈی ایچ ایئر کوالیٹی انڈیکس کی مجموع شرعہ جو چار سو چوالیس اسی طرح فیدہ حسائے میں تین سو سنتالیس یو ایس کانسولیٹ میں ایک ہے کہ مجموع شرعہ 310 ریکورڈ کی جائی ہے لاہور کے باسیوں کے احتیاط بردنے کے حوالے سے تاقید جو ہے وہ جاری کی جاری ہیں وہی اگر ہم بات کرتے ہیں لاہور کے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے تو موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے وہ روان دھوان ہیں اس وقت جو ہے وہ سورج میں کننیں بکھیلی ہوئی ہیں ہر طرف جو ہے وہ لاہور کے باسی بھی انجوائے کر رہے ہیں وہی سورج کی کننوں کی وجہ سے جو رنگ برنگ پھولوں کی مہکتی خوشبو کے ساتھ جو رنگوں میں نکھا رہا ہے وہ بھی دیکھنے والوں کو اپنی طرف راغیب کرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے درجہ حرارت کے حوالے سے بات کریں تو موجودہ تیمپریچر جو ہے وہ اس وقت 18 ڈگری سانٹی کری ریکورڈ کیا گیا ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران شہری لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت آٹھ اور زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سانٹی کریر تک ریکورڈ کیے جارہے کے حوالے سے ان کا ناچہ ہے مزاہی کیے جارہے ہیں کوملا آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی